ملک ناول عزب ملک آج میرے دو ناول ریلیز ہو گئے یہاں دونوں کشمیزی زبان میں لکھے گئے ہیں اندری مزرب اور عجب ملک اندری مزرب جو ناول ہے وہ ایک خاتون کی اپنی تلاش ہے ایک existential crisis وہ فیل کر رہی ہے اور اس کے لئے vehicle بنتا ہے جو ایکسوڈس ہوا تو وہ ایکسوڈس اس کے لئے ایک vehicle بنتا ہے کہ وہ اپنے self کو اس میں ڈونٹی ہے اپنے existential crisis کو جیتی ہے کہ میں کس لئے ہوں میں کون ہوں اور میں کیا ہوں through this vehicle she explains she showcases her life through stream of consciousness اس میں magical realism ہے بیچ میں مطلب some sort of metaphorical approach towards life and life کی جو intricacies جو helplessness ہے alienation ہے that all is covered in this novel especially the pain of kashmiri pundits who settled in different camps at Jumu and lived a very miserable life under the hot and suckarching sun ajab malik is a philosophical novel وہ ایک philosophiana novel ہے جس میں ایک تخلیق کار اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے جو characters create کیے ہیں یہ یہاں pollute ہو جائیں گے and he takes them to a different plane different world where he creates a world اور جہاں وہ ان سے کہتا ہے کہ یہاں کسی اور کو آنے نہ دیجئے اگر یہاں شر داخل ہوا تو you will be polluted آپ کا سارا یہ سلزم ختم ہو جائے گا لیکن وہاں بھی شر پہنچتا ہے اور اس جنت کو بھی برباد کرتا ہے جو اس کی دماغ میں تھا مطلب اس میں بھی ایک magical realism ہے اور اس میں conflict ہے between the creator and the creation کہ کیا conflict ہے کہ کس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں مطلب ہمیں جینا ہے اور جینے کے لیے ہمیں perfect ایک آزادی چاہیے ایک آزاد ماحول چاہیے سوچ کی آزادی چاہیے almost یہ دونوں novel اور مطلب یہ میرا almost اگر آپ ملک کو لیٹر سمجھیں یا اندر مزارب کو لیٹر سمجھیں تو یہ میرا سولوان novel ہے 16th novel سر اگر ہم بات کریں کشمیری پندیتوں کی حوالے سے تو انیسو نبے کی بات کریں تو کشمیری پندیتوں کو ملٹنسی کے وجہ سے کشمیر چھوڑنا پڑا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کشمیری پندیتوں کے حوالے سے جو آج جنوب کے اندر کیمپوں میں رہ رہے ہیں نہیں آج مطلب حالات مختلف ہیں آج وہاں بھی حالات مختلف ہیں آج وہ کیمپ نہیں ہیں جو کیمپ انیسو نبے میں تھے وہ کیمپ آج نہیں ہیں آج کیمپوں کی شیپ بدل گئی ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو روح